جب بھی شادیوں میں جاتے ہیں پالٹیوں میں جاتے ہیں اور دے کی کورما خاتے ہیں نا اور مٹن کا مل جائے تو بس جواب ہی نہیں تو آج میں آپ کے شاہد شیئر کر دیوں ہوں مٹن کورما کی ریسیپی وہ بھی ایک دم دانے دار دے کی کورما بنائیں گے آج گھر پر السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل فیضان ساری نیشہ رہ سوئی آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دل سے سواگت کرتی ہوں سب بھی یوٹیوب فیملی کا ویڈیوز پسند آجا تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لینا بھی لائکن کا بٹن ضرور یاد سے اون کر لینا آنے والی نوٹ افلی کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو ملیں یہاں سب سے پہلے ہم لیں گے مٹن تو یہاں پر میں نے مٹن لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاپ کا یہاں پر گوشت لے لیا ہے اب یہاں پر ہم نے لیا ہے کونٹیٹی میں آپ کو اس کو بتا دوں میں نے ایک کلو لیے اسے دھوکی اچھ سے واش کر لیا ہے اب یہاں پر آپ چاہیں تو جیسا آپ کا دل کرے آپ اسے چکن میں مٹن میں یا پھر بڑے کے گوشت میں بنا سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہمیں کر لینا ہے ایک خوشبودار مسالہ تیار کر لیں گے خوشبودار مسالہ اس کی لئے سب سے پہلے ہم کریں گے ایک پوڑر تیار یعنی کہ خوشبودار مسالے کا یہاں پر میں نے چار لوگ لے رہی ہیں چار سے پانچ الائچی لے لی ہیں دو وہاڑی الائچی ایک بڑی الائچی ڈالچینی جاواتری اور جائیفل کا تھوڑا سا پیس بھی توڑک اس میں ڈال دیجئے اب یہاں میں نے دالچینی بڑی الائچی اور یہاں لوگیں یہاں پر میں نے اور تھوڑی سی کالی مرچیں تھوڑا سا زیرہ ایک بڑی الائچی بھی لے لیں گے ایک دیج پال کا پتہ لے لیں گے اسے ہم آگے اس کریں گے مسالے کو کریکل کریں گے اویل کے اندر تو اس کا ہمیں پوڑر بنا لے رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا میں نے دیکھی ہاں پر پوڑر بنا کر یعنی کہ تھوڑا دردرہ بنایا ایک تم فائن پیسنا نہیں ہے تو خوشبودار سوال ہم نے بنا کر تیار کر لیا اپنے خوشبودار دانے دار دے گی کور میں کیلئے اب آ جاتے ہیں اپنے آگے کی طرف تو یہاں پہ آگے ہم نے گولا رکھ لیا یعنی کہ میرے پاس بڑا گولا تو اس میں سے کٹ کر لیا کے پاس ناریل کا بھروتہ تو وہ بھی لے سکتے ہیں لسن ادھرہ کا پیچ دے ون ٹیبل ادھرہ کے ون ٹیبل لسن ہے تو میں آپ کو اب یہ سب چیک کر دوں گی میں نے ہلدی لے لی ہے اسے کلر پیار آئے گا تو ایک چوتھائی میں نے ٹیبل ہلدی لے لی ہے آپ کو مرچ پورڈر اور دو ٹیبل لے لیا دھنیا پورڈر اور کشمیری لال مرچ لے لی ہے تھوڑا کلر پیار آئے گا تو میں نے یہ 1 ڈیسپون لے لیا ہے نمک آپ سپنا سوادہ نسال رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے 1 ڈانہب یعنی کہ 1 ڈیسپون لے لیا ہے نمک نمک آپ کے پٹی پینٹ کرتا ہے آپ کم زیادہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ڈہی لے لی ہے 200 گرام دہی اور یہاں پر پیاز بھی ہماری 500 گرام ہے تو میں نے 200 گرام پیاز کٹ کر لیے بلکل باریک کٹ کر لیے اور جو ہمارا دہی ہے وہ نہ زیادہ خٹا ہے نہ زیادہ میٹھا ہے تو ایک کلو بوس کے لیے میں نے پوری 500 گرام پیاز کر لیے ہیں اور 200 گرام لیے ہیں میں نے دہی تو زیادہ خٹا ہو جائے گا میں اس لیے نہیں ڈال رہی ہوں میں نے 200 گرام دہی کا ہی use کر رہی ہوں آپ چاہے دہی 100 گرام کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے حساب سے بنا رہی ہوں تو 200 گرام لے رہی ہوں اور جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ون ٹیبل اسن کا پیشت ہے ون ٹیبل ہی ادھرک کا پیشت ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ گولے کا برودہ تو آپ وہ لے سکتے ہیں 3 ٹیبل بھر کر لیکن میرے پاس اس طرح ہے تو میں نے اس میں سے کٹ کر لیا ہے کم سے کم میں نے یہاں پیشے رکھ لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ گولہ میں نے کٹ کر لیا ہے تو جیتنا ہم نے گولا لیا ہے تو اس گولے کو ڈال دیں گے ہم ایک گرینڈ جال میں اس کا میں نے اس طرح کا ایک پوڈر سا بنا لیا تو بلکل فائن پوڈر تو بنا نہیں لیکن ہم اسے دوبارہ پیسیں گے لیکن اسے مو کب استعمال کریں گا بھی مکسر جال سے میں اسے نہیں نکالوں گی کیونکہ ہم پیاز گولن براؤن کریں گے وہ اس کے اندر ہم پیسیں گے گولے کے ساتھ میں پھر سے ہمارا دوبارہ سے گرینڈ ہو جائے گا گولا اب یہاں پہ میں نے رکھ لیا ایک بھاگوہ نا اس ٹائپ کا رکھ لیں آپ کھلے موک کا بڑھتر کیونکہ ہمیں میں بیٹ آوٹ کوکر کے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے اوئل ڈال دیا ہے ڈازو گرامی یہاں پہ ہم نے اوئل ڈالیں گے آپ چاہے کوئی بھی کوکنگ ڈال سکتے میں ریفائنگ میں بنا رہی ہوں اب یہ پیاز کو گولڈن کر لیں گے تو گولڈن لائٹ براؤن کرنا ہے ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے بولنہ کالر کور میں کا 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 دل ہو جائے گا ابھی اسے فرند سے نکال لیتے ہیں تو دیکھیں میں نے اسی نکال لیا پیاز کو چھوڑ گیا ڈھنڈاسونے کے لیے اب یہ ہمارے کھڑے مصالے وہ اس کے اندر اٹ کر دیںگے دائیں ایک تیج بال کا پتہ ڈال دیںگے جیسے مصالے ہمارے رکھل ہو جائیں گے اس کے اندر آپ مٹن اٹ کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ اس سے خئیڑے مصالے کا کرن گے Water اپنا متن ڈال دیتے ہیں سارا. تو گیس کا فلم یہاں پہ میں نے لوٹو میڈیم رکھائے. آپ کے ساتھ کرا میں تھوڑا سا تیز کر لیتی ہوں اور تھوڑا سا تیز کرنے کے بعد صرف یہاں پر ایک منٹ اسے ہائی فلم پر بھولنے گے تو صرف ایک منٹ ہائی فلم پر بھولنے گے اپنے متن کو تو یہاں پر میں نے ایک منٹ ہائی فلم پر بھولنے کے بعد اس کے اندر اب ایٹ کر دیں گے ہم اپنے کاجو ڈالنے اوپشنل ہے ڈالیں گی تو ٹیسٹ اچھا ہے گا بلکل بزار جیسا ہی لکا ہے گا بلکل شادی پالٹیو جیسا لکانے والا ہے آپ چاہتے ہیں ہم آخانے بھی اٹ کر سکتے ہیں ہاں پر آجاتے ہیں ہمارے ڈرائے چھٹ پٹے مسالے جو کہ میں نے آپ کو چیک کرا دی ہیں ہے وہ اس کے اندر رہا پر ایٹ کر دیں گا اب یہ کارنے کے بعد ان پر کسے دو لکھونے سے اس کا بھی قنب ان کے پیشت singer اس نے تو ہمارا جب سے اب تک ہمارا جو متن تھا جب سے بھونائی میں آرہا تو اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہاں پر ہم نے اسٹارڈنگ سے لے کے بھی تک پانی کا یوز نہیں کر رہے تو تب سے لے کے اور اب تک ہم پانی کا یوز نہیں کر رہے تو یہاں ہم یہاں پر کیا کریں گے سیدھا ڈال دیں گے جب لستہ ندمی سے پیاری سے خوشبو آنے لگے تو یہاں پر دہی ایٹ کر دیں گے یہاں پر آپ کو پانی کا ضرورت ضرور لگے گی تو دیکھیں پانی کے اندر کافی موچ جرتا میرے ایک درم گاڑی دہی نہیں تھی تو میں نے گے سکا فیلم یہاں پر لو رکھا ہے لو فیلم پر ہی میں اس کو کبر کر دوں گی اور اسے ہینڈڈ پرسن تک کر لوں گی اگر آپ کی دہی تھوڑی گاڑی ہے یا پھر آپ کو لگ رہا آپ نے گے سکا فیلم ہائی کر رہا تو آپ کو پانی کا ضرورت لگے لیکن مجھے پانی کا ضرورت نہیں لگی تو میں نے اسے پکنے رکھ دیا ہے اب جو ہم نے گولے کو گرائنڈ کر رہا تھا اسی میں پیاس ڈال دیں گے تو یہاں پر ہمارا گولا جو تھا دو بار اچھے سے گرائنڈ ہو جائے گا ایک بار خود سے دوسری بار جو ہی ہاں پر ہم پیاس کے ساتھ کر رہے ہیں تو دیکھیں ہاں پر ہم پیاس کو اچھے سے فائن پیس لیں گے بگر پانی کے تو ہم نے پانی کا یوز نہیں کر رہا ہے بلکل بھی اب یہ اس طرح کا ایک طرح بن گیا ہے ہمارا بلکل میں یہ نہیں کروں گی یہاں پر ہمارا ہمارا جو مٹن ہوا یا نہیں ہوا وہ چک کر لیتے ہیں تو یہاں پر مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں تو یہاں پر دیکھی بلکل بھی پانی نہیں ہے اور میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تسلیپ دہی کے ہی موچر میں میں نے یہ اپنا مٹن پکا لیا ہے اب ہم اپنی بوٹی چک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بوٹی اچھے سے گل گئی ہے بینا پانی کے کیونکہ میں نے یہاں پانی کا یوز نہیں کر رہا تھا اب اس ٹیچ پر ہم یہاں ڈال دیں گے پانی تو قریب ایک گلاس یہاں پر آپ پانی ڈال دیں پانی ڈالنے کے بعد یہاں پر جو ہم نے گولا اور پیاس پی سی تھی نا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے آپ سوچیں کہ نشاء ایک گلاس پانی زیادہ نہیں ہو جائے گا بلکل بھی زیادہ نہیں ہوگا آپ چاہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال سکتے لیکن یہاں پر میں نے ایک ہی گلاس پانی کا یہاں پر مجھے یوز کرنا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے بھی آدھ گلاس پانی ڈالا ہے اور کافی زیادہ یہ تھیک ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آدھ گلاس پانی سے کتنا تھیک ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر مجھے پانی کی فرصے ضرورت لگی ہے جہاں پر میں خوزبودار مسالہ بنایا ہے گرم مسالہ جہاں پر میں نے گرانڈ کر رہا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ کی ریسیبی میں نے اس سے پہلے بھی ایٹ کری ہے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھتے تو اس کا لنکھ بھی آپ کو ڈیشکوہ سے مل جائے گا وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں تھوڑا سا کیورا ووٹر بھی ڈال دیا تین سے چار ڈروپ ڈال دیا ہے اور آدھا گلاس پانی میں نے فرصے اٹ کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کورمے کی ٹھیکنیس ماشاللہ کتنی چبرجست ہے اور کتنی پیار ایک دم دانے دار بلکل دیگی سٹائل بنایا ہے آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیگی کورمے کی ریسیپی شادی پالٹیوں والا وہی لکانے والا ہے وہی ٹیشٹ آنے والا ہے وہی مزے کی بنتی ہے ماشاللہ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں دوستوں میں فرینڈز میں یہ ویڈیو ضرور شیئر کری ہے اور ماشاللہ بہت آسانی سے بن جاتا بینا جھنجٹ کے اور گھر کے انگیریان سے بن جاتا ہے تو نکال لیتے ہیں اسے کر لیتے ہیں تو نکال لیتے ہیں اس ٹیش کے اندر اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آجا تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولنا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ